وہ حدیث تو آپ نے سنی ہوگی کہ نبی کریم علیہ السلام نے پسلے زمانے کا ایک واقعہ سنایا کہ کسی آدمی نے ننانوے قتل کر دیئے ننانوے قتل اس نے کیے توبہ کی تلاش میں نکلا توبہ کی تلاش میں نکلا ایک آدمی نے اس پر امید ختم کر دی کہ اتنے قتل کے بعد کہاں کی مغفرت کہاں کی توبہ اور تلاش میں نکلا اسے راستہ ملا کسی نے بتایا کہ کون ہے جو اللہ کی مغفرت اور بندے کے درمیان حائل ہو سکتا ہے بس اتنا کرو کہ جس ماحول میں جس سوسائٹی میں تم ہو وہاں سے نکل کے فران جگہ چلے جانا اس کی توبہ سچی تھی وہ اپنے گناہوں پر نادم تھا پریشان تھا پشے مان تھا وہ اپنا توبہ کرنا چاہتا تھا وہ وہاں سے نکلا وہاں پہنچنے سے پہلے اس پاک قریے میں پہنچنے سے پہلے درمیان میں موت ہو گئی تو اللہ تعالی نے رحمت کے فرشتوں کے ذریعے اس کے گناہوں کی مغفرت کر دی اور اس کو اپنی رحمت کے آگوش میں لے لیا یہ حدیع نبوی یہ اسلامی طرز ہے اسلامی طریقہ ہے کہ گناہگاروں کو مایوس نہ کرایا جائے گناہگاروں کو خطاکاروں کو غلط صلط کہہ کر کہ ان کو اسلام سے اطاعت سے اللہ کی فرما برداری سے دور نہ کیا جائے بلکہ امید کے دروازے ہمیشہ ان کے سامنے کھلے رکھے جائیں بلکہ ان کے ساتھ بہتر تے بہتر معاملہ پیش کیا جائے محسوس حادرین نبی کریم علیہ السلام کی ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا ان ندم توبہ ان ندم توبہ کہ شرمندگی کسی کو ہو جائے وہی توبہ ہے کسی کو احساس ہو جائے وہی توبہ ہے کہ میں نے غلط کیا مجھ سے غلطی ہوئی اب جس کو احساس ہو جائے اس کو عارس انداز سے دلائیں کہ اس پر بددعائیں کریں اس کو رحمتوں سے دور کریں یہ غیر اسلامی طریقہ غیر نبوی منحج ہے بلکہ نبوی منحج تو یہ ہے کہ اس کے لئے امید کے راستے کھولے رکھے جائیں امید کے راستے کھولے رکھے جائیں محسوس حادرین غلطیاں تو سب سے ہوتی ہیں غلطیوں سے کوئی پاک نہیں ہے انبیاء معصوم ہیں ان کے علاوہ کوئی غلطیوں سے پاک نہیں ہوتا غلطیاں کبھی چھوٹی ہوتی ہیں کبھی غلطیاں بڑی ہوتی ہیں کبھی ایسے گناہ ہوتے ہیں کہ جس کی اللہ نے کوئی دنیا میں سزا مقرر کر دی ہوتی ہے اور کبھی ایسے گناہ ہوتے ہیں کہ جس کی اللہ نے سزا تو مقرر نہیں کی لیکن اللہ کی نافرمانی ہے ایسے تمام معاملات میں نبی کریم علیہ السلام کا منحج پہچاننے کی ضرورت ہے